سابق قالمی نمبر ایک سپین کے رافیل نڈال نے انٹرنیشنل تینس کو خیر بات کہہ دیا کلے کوٹ کے بادشاہ نڈال گزشتہ بیس سالوں میں فیڈرر اور جوکووچ کے حمرہ تینس کوٹس پر راج کرتے رہے جوکووچ نے چوبیس، نڈال نے بائیس جبکہ فیڈرر نے کریئر میں بیس گرانڈ سلام ٹائٹل جیتے ہیں نڈال کے بائیس میں سے چودہ فرنچ اوپن ٹائٹل ہیں جبکہ دو ومبلڈن، دو آسٹریلین اوپن اور چار یو ایس اوپن شامل ہیں ایک ویڈیو پیغام میں رافیل نڈال نے شائقین کو اپنے ٹینس سے دور جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا گزشتہ دو سالوں سے وہ انجریز کا شکار رہے ہیں اور کئی ٹورنمنٹس انہیں اسی انجری کی وجہ سے یا تو سکپ کرنا پڑے یا انہیں ابتدائی سٹیج پر ہی شکست ہوئی بائی ہاتھ سے سروس کرنے والے نڈال 1986 میں سپین کے چھوٹے سے شہر ماناکور میں پیدا ہوئے آج سال کی عمر میں مقامی انڈر ٹورنمنٹ جیتا چودہ سال کی عمر میں وہ کئی جونئر ٹورنمنٹ جیت چکے تھے جبکہ سولہ سال سے پہلے ہی انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل میٹ جیت لیا وہ اوپن ایرہ کے نوے کھلاڑی تھے جنہوں نے سولمی سالگیرہ سے پہلے ہی اپنا پہلا میٹ جیت لیا انہوں نے اپنا پہلا گرینڈ سلم ٹائٹل 2005 میں جیتا جب فرنچ اوپن کے سیمی فائنل میں روجر فیڈرل اور فائنل میں ماریانا پورٹا کو شکست دی تھی 2008 میں انہوں نے روجر فیڈرل کو ویملڈن فائنل میں شکست دی جو پانچ گھنٹے جاری رہا نڈال 2008 میں اولمپک گولڈ اور 2009 میں آسٹریلین اوپن ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئے 38 سالہ رافیل نڈال اس سیزن کے اختدام پر کھیل سے ریٹائر ہو جائیں گے وہ اپنا آخری ایونٹ اس سال ڈیویس کپ کی صورت میں کھیلیں گے جو نویمبر میں ہوگا